موسیقی یہاں پہ کمپاؤنڈز یہاں پھر ایلیمنٹس کی بات ہوگی تو وہ کمپاؤنڈز ہمارے پاس فیزیکلی کمپاؤنڈ ہوتے ہیں کمپاؤنڈ میں ہم کیا کر رہے تھے کمپاؤنڈ میں ہمارے پاس دو سبسٹانسز مل رہے تھے دو ایلیمنٹس یا دو مولیکیوز مل رہے تھے اور وہ فیزیکلی بھی اور کیمیکلی بھی آپس میں مکس ہو رہے تھے لیکن مکسر میں ہمارے پاس وہ صرف فیزیکل یعنی کے ظاہری طور پر مکس ہوتے ہیں کیمیکلی ان کا کوئی ملاب آپس میں قائم نہیں ہوتا اس کے علاوہ جو مکچر ہے ان میں جو سبسٹانسز ہیں جو elements ہیں یا compounds ہیں وہ اپنی identities کو اپنی شناخت کو برقرار رکھتے ہیں وہ اپنے آپ کو تبدیل نہیں ہونے رہے تھے compound میں جو ہمارے پاس سبسٹانسز ہے وہ اپنی شناخت کو اپنے آپ کو change کر رہے تھے اور نئی حالت میں اپنے آپ کو ڈھال رہے تھے جبکہ یہاں پہ سبسٹانسز ہمارے پاس اپنی اصل شناخت کو اپنی اصل حالت کو برقرار رکھتے ہوئے ایک نئی چیز ہمارے پاس بناتے ہیں کس صورت میں solution کی صورت میں یا پھر suspension کی صورت میں suspension کی بہترین مثال میں آپ کو یہ دیکھ سکتا ہوں کہ آپ جب medical store سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کے لئے خاص دواتی ہے جو powder shape میں ہوتی ہے اور ڈاکٹر آپ کو کہتے ہیں کہ اس کے اندر پانی ڈال کے اسے mix کر لیں اور پھر بچوں کو پلائی جائے تو آپ کو دیکھتے ہیں کہ وہ powder کو جب آپ پانی میں ملاتے ہیں تو اس سے آپ کے پاس ایک نئی چیز بنتی ہے وہ ہمارے پاس suspension کیلا دی ہے اس کے علاوہ جو ہمارے جیسے میں آپ کو پہلے بتا جاتا ہوں کہ substances ہمارے پاس chemically combined نہیں ہوتے لیکن ان کے melting boiling اور freezing point ہمارے پاس change ہو جاتے ہیں ان کے اندر یہ تبدیلی آتی ہے کہ ان کے melting point ان کے boiling point اور ان کے freezing point ہمارے پاس change ہو جاتے ہیں کیونکہ melting boiling اور freezing point ہمارے پاس physical properties کا حصہ ہے physical properties کیا ہے وہ آگے آنے والے چپٹر میں آپ کو تفصیل سے پڑھائے جائے گا فیلال کے لیے آپ اتنا سمجھ لیں کہ ہمارے پاس chemically طور پر mixture میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی لیکن physically ان کے جو boiling point ہے نکتہ انجماد ہے نکتہ کھلاو ہے یا پھر ان کا نکتہ پگلاو ہے وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے کیونکہ وہ سب physical properties کا حصہ ہے اور تیسرا ہمارے پاس جو دوسری ہمارے پاس type ہے heterogeneous mixture اس میں ہمارے پاس کیا ہے اس میں جو constituents ہیں یعنی کہ جو substances ہیں ان کی تقسیم ہمارے پاس uniformly نہیں ہے یعنی کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو اپنی خصوصیات کو برابر تقسیم نہیں کر باتے اس کی بہترین مثال آپ کے پاس sand in water اگر آپ پانی کے اندر ریت کو شامل کرے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ریت تیہ میں بیٹھ جائے گی پانی کے وہ اس کے اندر حل نہیں ہوگی اسی طرح جب آپ جو cooking oil ہوتے ہیں ان کو اگر آپ پانی میں شامل کریں تو آپ نوٹ کریں گے کہ وہ پانی کی سطح پر تیرتے رہتے پانی کے اندر جذب نہیں ہوتے کیونکہ وہ heterogeneous mixer ان کی خصوصیات مختلف ہیں اس لئے وہ آپ پاس میں اپنی تقسیم بھی برابر اور منصفانہ نہیں کر سکتے اس لئے اب کیا ہے chemistry میں جب آپ جتنے بھی چیزیں آپ پڑھتے ہیں جتنے بھی chemistry میں آپ solutions کو پڑھتے ہیں وہ آپ کے پاس homogenous mixer ہوتے ہیں homogenous mixer کیوں؟ homogenous mixer میں number one چیز ان کی جو تقسیم ہے وہ برابر ہوتی ہے دونوں substances کی اور اس کے علاوہ ہمارے پاس homogenous mixer کے جو solutions ہوتی ہیں ان میں ہمارے پاس solute اور solvent برابر ہوتے ہیں solute ہمارے پاس اردو میں محلول کہتے ہیں جبکہ solvent کو محلل کہتے ہیں اب ہمارے پاس solute کی مثال آپ کو اگر میں نمک اور پانی کی مثال دوں تو نمک ہمارے پاس solute ہوگا جبکہ پانی ہمارے پاس solute ہوگا اور یہ جب آپ پاس میں ملتے ہیں تو یہ اپنی تقسیم کو منصفانہ رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر overlap نہیں کرتے یعنی کہ یہ برابر کی تقسیم کرتے ہیں ان کی جو physical appearance ہے اس کی ایک اور آپ کو میں مثال یہ دے سکتا ہوں کہ اگر آپ چائے بناتے ہیں تو آپ یہ نوٹ کرتے ہیں چائے ہمارے پاس ایک solution ہے ٹھیک ہے homogenous mixer کی ایک بہتری مثال ہے اس میں کیا ہے آپ کو دود کا ذائقہ اس لیے وہ ہمارے پاس homogenous mixer ہے اور آپ chemistry میں اسی چیز کو observe کرتے ہیں تو یہ آج کا topic ہے ہمارا mixer اس کو آپ نوٹ کر لیں اور جو جو چیزیں آپ کو confusing لگ رہی ہوں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں بہت شکریہ